قصان وحیو آج ہم بات کرنے والے ہیں ناص پاکی کی خیتی کے بارے میں اس کو آپ عام خیتی نہ سمجھے یہ بہت ہی جاندار اور شاندار خیتی ہے قصان وحیو اس کے پودے کے لغانے کے بارے میں اگر بات کریں تو اس کے پودے دو سامن میں لگا جاتے ہیں ایک تو برسات کے سامن میں اور دوسرا دسمبر کے مہینے میں قصان وحیو اگر پانی کے بارے میں بات کریں تو اس میں کوئی زیادہ پانی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ عمرود عام آدھی پیوڑوں میں پانی دیا جاتا ہے ویسے ہی اس میں بھی پانی کا پیوک کیا جاتا ہے جب آپ اس پودے کو لگائیں گے تو لگ بک پودہ ایک سال کا ہوتا ہے اس کے لگانے کے لگ بک دھائی سے تین سال کے بعد اپنے پودے بر فروٹ لگیں گے یعنی کہ ناسپاتی آئیں گے لگ بک پہلے سال میں تو کمی ناسپاتی آئیں گے دوسرے سال میں تھوڑی زیادہ اور لگ بک جب یہ پانچ سال کا پودہ ہو جائے گا تو اس پہ آرام سے جو ہے آپ کی پانچ سکنٹل جو ہے ناسپاتی آئیں گے پانچ کنٹل اور اس سے بھی زیادہ ہی آتی ہیں اگر بات کریں کہ اس کا ریٹ ہم کو جو ہے کتنا ملتا ہے تو کم سے کم جو ہے اس کا ریٹ ہاں میں آٹھ سے دس روپے کلو کا آسانی سے مل جاتا ہے اور مارکٹ میں جو ہے اس کا ریٹ رہتا ہے جیت بیس روپے سے تیس روپے اور آدھیک بھی اس کا ریٹ رہتا ہے تو فیلال جو ہے یہ میرے پودہ ہے جو لگ بگ ابھی تین سال کا ہو چکا ہے اس پہ آپ فروٹنگ دیکھیں کتنی ہیوی فروٹنگ ہوئی ہے اس پہ ناسپاتی دیکھو یہ ایک دھورے سے لگی ہے مطلب یہ سمجھ دیئے بلکل بی جگہ نہیں ہے تو بہت زیادہ ہیوی فروٹنگ ہوتی ہے اس پہ اور اس لیے جو ہے اس کا ریٹ کام ہوتا ہے تو ابھی کوئی چندہ کی بات نہیں ہے کیونکہ اس پہ فل بہت زیادہ لگتا ہے تو اس پہ میں خوبی دیڈی کیٹڈ ویڈیو بناوں گا آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ اس میں انٹریسٹڈ ہیں کیا نہیں چلئے تھینکس فور واشنگ